ڈراما سیریل دیوانگی کے ساتھ ہم حاضر ہیں دانش تیمور اور حبہ بخاری مرکزی کے دادا کر رہے ہیں سلطان دورانی ایک امیر گھر کا لڑلا لڑکا ہے اس امیری نے اسے بگاڑا بلکل بھی نہیں وہ ان لڑکوں میں سے نہیں جو لڑکیوں پر جان دیتے ہیں جبکہ نگین ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والے زمانے کی ستائی ہوئی معصوم سی لڑکی ہے وہ ایک خوبصورت اور واکردار لڑکی ہے جو جوب کی تلاش میں پھر رہی ہے پھر اسے آخر کار ایک ہسٹس کی جوب مل جاتی ہے لیکن جب سلطان کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو اس خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے سلطان کے عشق کا آغاز ہو جاتا ہے دوستو ڈرامے میں ایک اور کردار نرمین کا بھی ہے وہ ڈرامے میں سلطان کی قزن کا کردار نبھا رہی ہے اور ایک پروڈی لڑکی ہے وہ سلطان دورانی سے بہت مبت کرتی ہے لیکن سلطان کے دل میں نرمین کے لیے عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ سلطان کے دل کی ملکہ بننا چاہتی ہے لیکن سلطان اسے توجہ نہیں دیتا دوستو ڈراما سیریل میں آپ دیکھنا دیکھا کر نگین کو دیکھنے دن جاگنے میں لگ جاتے ہیں سلطان کے دل پر پہلی دفعہ کسی لڑکی کی محبت نے دستک دی ہے سلطان نگین سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن نگین اسے عوارہ لڑکا سمجھتی ہے لیکن سلطان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا اسے نگین ہی چاہیے نگین کی محبت اسے بے قرار کرتی رہتی ہے بالاخر نگین کو نگوٹھی پہنا ہی دیتا ہے یہ بات نگین کو برداشت نہیں ہوتی اور نگین اسے ذور دار تھپڑ مار دیتی ہے یہ بات میری پر آ جاتی ہے سلطان کی کافی جگہ سائی ہو جاتی ہے اس کی بزرامی ہو جاتی ہے آخر کار نگین سلطان کی محبت کو مان لیتی ہے اور معافی بھی مان لیتی ہے شرمندہ بھی ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ کا طریقہ بہت غلط تھا لیکن میں بھی مجبور تھی لیکن سلطان کی محبت کو دیکھ کر نگین کو بھی اس سے محبت ہونے لگتی ہے لیکن دوسری جانب نرمین یہ سب کیسے ہونے دیتی ہے وہ اپنا وار کر دیتی ہے اور وہ نگین کو مجبور کرتی ہے کہ تم سلطان کے لائک ہی نہیں ہو تم ڈیزارب نہیں کرتی اس کے اور ترمیان سٹیٹس میں ڈیفرنٹ ہے سلطان نگین سے بات کرنا چاہتا ہے پھر نگین سلطان کو ایسی بات کہہ دیتی ہے جو سلطان کو بری لگتی ہے اب نگین کی زندگی میں ایک اور لڑکا آنے والا ہے علی عباس کی ڈرامے میں انٹری ہوتی ہے اور وہ نگین کا ہمسر ہونے والا ہے اور نگین نے کچھ ایسی ہی زندگی کے بارے میں خواب دیکھا تھا جو علی عباس اسے دے سکتا ہے نگین کے لیے پیسہ کچھ بھی نہیں اسے بس عزت چاہیے وہ نگین کا آغاز علی عباس سے کر تو لیتی ہے لیکن کیا وہ اپنی محبت کو بھولا سکے گی جو وہ سلطان درانی سے کرتی تھی کیا ان کی نگین اور سلطان ایک ہو سکتے ہیں تو یہ سب آپ نے دیکھنا ہے آگے چلتا دوستو دوسری طرح ڈراما ہے خانی دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ڈراما سے لیے خانی پر یہ ڈراما دو فیملی کے گرد بھومتا ہے خانی ایک میڈل کلاس فیملی کی ہے خانی کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں دوسری طرف ہادی کی فیملی ہے ہادی ایک الیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کے فادر پولیٹیشن ہے اور اس کی مادر ایک سوشل ورک کرتی ہے اور اپنے ہسمنٹ کا ساتھ دیتی ہے ہادی کو دولت طاقت کے نشے نے بگاڑ کر رکھا ہے ہادی ڈرامے کے سٹارٹ میں سارم یعنی خانی کے بھائی کو شوٹ کر دیتا ہے یہ ہے ڈرامے کا وہ ٹیوز جو ڈرامے کو پاپولر کرتا ہے ہادی ٹوٹل ڈرامے میں اپنے ضمیر کو نہیں مار پائے گا کسی کو قتل کر کے زندہ لینا آسان ہی نہیں اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے یہی بات دوسرا ٹیوز اس ڈرامے میں آئے گا جب وہ اور وہ ٹیوز یہ ہوگا جب ہادی کو ہانی سے پیار ہوگا ہادی اور ہانی کے درمیان پیدا ہونے والی محبت زیادہ دیر چلنے والی نہیں جب ہانی کو پتہ چلتا ہے کہ ہادی نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہادی سے کیے گئے محبت کے تمام وعدے ٹوٹ جاتے ہیں ہادی نے جو سارم کو قتل کر کے بیج بویا تھا نفرت کا وہ ایک تناور دراخت بن جاتا ہے وہ ان دونوں کی محبت کے درمیان حیل ہو جاتا ہے دونوں دونوں فیملی ایک دوسرے کے لیے کچم کچم میں مبتلا ہو جاتی ہیں دوسری طرف ہادی کا گمان ٹوٹتا نہیں وہ اپنی دولت کے نشے میں پاور پر یقین رکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے دولت سے محبت حاصل ہو جائے گی وہ اس سے خوشفہمی میں رہتا ہے یہاں پر شروع ہوتا ہے ایک نیرہ ٹیوس اب ہم آپ کو بتانے سناتے ہیں مددار ایک ڈیلاک جو ہادی نے بولا تھا میں تمہارے پیچھے کیسے کیا سے کیا ہو گیا تم جانتے ہی نہیں اسے مان لوگی تو ٹھیک ورنہ ہادی تمہیں اپنے دل کو ہی سمجھا لیں ہائے حک پائے حک تو اس سے آگے دوستو کیا ہادی ہانی کو پا لے گا اور ہانی کے دل سے دشمنی کی دیوار گرا سکے گا یہ آگے چل کر آپ نے دیکھنا آگے ہے محبت تجھے آلویدہ اس ڈرامے کی کہانی 1997 میں بننے والی فلم جدائی جیسی ہے اس کہانی کے ترائے مرکزی کردار تین مرکزی کردار ہیں شاہان شفق اور الفت الفت کا بس ایک ہی خواب ہے امیر ہونا اور شاہان اپنی بیوی الفت سے بہت مبت کرتا ہے ان کی دنیا الفت سے شروع ہو کر الفت پر ہی ختم ہوتی ہے شاہان الفت اپنی خوشی و بھری دنگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی دوران شاہان جس آفیس میں جوب کرتا ہے اس کی آنر کو ہو جاتی ہے شاہان سے محبت اور وہ کرنا چاہتی ہے اس سے شادی لیکن شاہان الفت سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے ایسے میں شفق جاتی ہے الفت کے پاس اسے دیتی ہے ایک آفر کہ اگر تم شاہان کو مجھ سے شادی کرنے پر منع لوگی تو وہ سب کچھ تمہیں دے سکتی ہوں جو تم چاہوگی الفت کو نظر آنے لگتا ہے اپنا امیر ہونے کا خواب پورا پھر شفق سے دس کروڑ لے کر شاہان کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے شاہان اور شفق کی ہو جاتی ہے شادی لیکن شاہان کے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف محبت ہوتی ہے الفت کی لیکن شفق ملنے کے بعد شوہر کی محبت کو بھول جاتی ہے لیکن پیسہ ملنے کے بعد الفت شوہر کی محبت کو بھول جاتی ہے نتیجہ تن شاہان اور شفق آنے لگے ہیں ایک دوسرے کے قریب اب دیکھنا یہ ہے کہ الفت امیری کی زندگی میں کتنا خوش رہنے والی ہے یا اس پر پچتانے والی ہے تو یہ آپ نے آگے دیکھنا ہے تو یہ تھے دوستو وہ ڈرامے جو آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ ان کو لازمی دیکھیں جوی پیسر کی محبتーو